موسیقی خداونی اسمسی کے بابرکت نام میں میری طرف سے تمام ناظرین کو بہت بہت اسلام ناظرین پروڑم کمپین فالکرائز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاشو پتر صدیق میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکہ دار ہوں بلکہ ہماری پوری ٹیم آپ کی بہت شکہ دار ہے کہ آپ بلا ناغا اور بڑی باقائدگی کے ساتھ خوشانہ ٹی وی کے تمام پروڑمز کو دیتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایک بہت بڑا مقصد ہے تاکہ اپنی ناظرین کو بائبل مقدس کے گہرے امیق بھیدوں سے متعارف کرائے جائے تاکہ آپ روحانی اعتبار سے ترقی کریں آگے بڑے اور خداون کے نام کو جلال دیں جو ہمارا بوریادی مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا تو ہر ایماندار کا یہ فرض ہے کہ خدا کے کلام کو سیکھیں اور سیکھائیں اور آپ سے درخواست ہے کہ دوسروں کو یہ دعوت دیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو ٹی وی پر سیکھیں اور برکت پائیں تو دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش اینا ٹی وی یہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ بائبل مقدس کو سیکھانے کے لیے ایسے خادموں کو چرواہوں کو دعوت دی جائے جو روحانی اعتبار سے خداون کے قریب ہوں اور تعلیمی اعتبار سے بھی خداون کے سیکھے ہوئے خادم ہوں یعنی بعض عابطہ اور باقیلہ طور پر صندی عابطہ خادم ہوں تو ایسے ہی محسنی خادموں کو دعوت دی جاتی ہے جو باعقائدگی کے ساتھ چرچز کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور کہیں پڑھا رہے ہیں خدا کا کلام اور آپ کو سیکھانے کے لیے ان کو بلائے جاتا ہے اور دوسرا ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے خدمت میں ایسے مضامین کو متعارف کرائے جائے جس سے آپ علمی روحانی عدبی اعتبار سے ترکی کریں اور برکت پائیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسمان پر خزانہ آپ نے بہت ساری ایسی کہانیاں قصے سنے ہوں گے جن میں خزانوں کا تذکرہ ہوگا لیکن آسمانی خزانہ یہ ایک عجیب اور خوبصور خیال ہے جو ہمارے پیارے خدا سمشی نے دیا اس پر ہم بات کریں گے اور سیکھیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ نے مہمانوں کا تعرف کراتا چلوں تو آج کے ہمارے پہلے مہمان اجنا پاسٹر عظم انیر صاحب ان کا تعلق ایل ایسی چرچ پاکستان سے ہے جو کہ گجرہ والا سے ترشیف لائے ہیں اور میں خدا کے خادم کا شکر دار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے تو اسی طرح آج کی ہماری اگلی مہمان سیسٹر اینی آشر ہیں جن کا تعلق پریسپیٹیرین چرچ گجرہ والا سے ہے اور خدا کی خادمہ ہمارے دل میں ترشیف لائی ہیں ہمارے ناظرین کو یہ سکھانے کے لیے کہ آسمان پر خزانہ در حقیقت کیا ہے تو سیسٹر جی میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تو اسی طرح آج کی ہماری اگلی مہمان سیسٹر سادیا تارک ہیں ان کا تعلق بھی پریسپیٹیرین چرچ گجرہ والا سے ہے اور خدا کی خادمہ نے ہمیں قیمتی وقت دیا ہے اور جائن کیا تاکہ ہمیں سکھائیں کہ آسمان پر خزانہ کیا ہے اور کس طرح محاصل کر سکتے ہیں تو سیسٹر جی میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان ہے جناب پاسٹر آشر خرشی صاحب اور ان کا تعلق بھی پریسپیٹیرین چرچ گجرہ والا سے ہے اور خدا کے خادم ہمارے دمائن تشریف لائیں ہیں تاکہ ہمیں سکھائیں کہ آسمان پر خزانہ کیا ہوتا ہے تو پادی صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تو ناظرین یہ تھا ہمارے آج کے مہمانوں کا تعرف جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو خدام ہیں وہ گجرہ والا سے تشریف لائیں ہیں یعنی گجرہ والا سے شیخ اپورا آج ہمارے درمیان ہیں نہایت قیمتی وقت دیا ہے اور اپنے گھر کام کاج سب کو چھوڑ کر ہم خدا کا کلام شکھانے ہیں میری آپ سے بنتی ہے ریکویسٹ ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ جب تک خدا کا کلام ہوتا ہے بڑے دھیان کے ساتھ اگر ہو سکے تو اپنے کام کاج ایک سائٹ پر آکے خدا کا کلام شکھیں کیونکہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے تو خدا کے مو کی باتیں ہم شیکھنے جا رہے ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آسمان پر خزانہ یوں تو دنیا بھر میں بہت سبی قصے کہانیاں داستانیں موجود ہیں جو سونے ہیرے جوہرات کے خزانوں کے تعلق سے کتنے لوگ مارے گئے کتنے بچ گئے کیا کچھ حاصل ہوا ان میں کتنا سچا کوئی نہیں جانتا لیکن ایک بات سچی ہے کہ آسمان پر خزانہ ہے اور اس کے کہنے والے اتنا سچا ہے کہ جس کے مو سے کبھی جھونے نکلا اور وہ کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر میرے مو کی باتیں ہرگیس نہ ٹلیں گی ساری کسے کہانیاں غلط ہو جائیں گی پر مسیح کا کلام کبھی غلط نہیں ہو گئی یہ سچا ہے اور بڑھا حق بھی ہے تو ہم سیکھیں گے آسمان پر خزانہ لیکن سب سے پہلے ہماری مرکسی آیت مقصہ مطی کی انجیلوس کا چھٹا باب اس کی انیسویں آیت لے کر اکیسویں آیت مقصہ تک پڑھیں گے میں درخواست کروں گا سیسر سادیہ تارک سے کہ تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں آئیے خداون کی زندہ اور پرتصیر آواز کو سمات فرمائیں میرے ساتھ دیکھئے اہت جدید میں سے مطی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا چھٹا باب اس کی انیستہ اکیسویں آیت اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ حراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چوراتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا حراب کرتا ہے نہ زنگ نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چوراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا خداون کے کلام کی تلاوت ہم سب کے لئے باعث سے برکت ٹھہرے آمین تو ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام میں خدا روال قدس کی قدر سے لکھا گیا ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے خدا کے دم سے ہے خدا کی سان سے ہے تو روال قدس نے لکھوایا ہے وہ ہی بیان کر سکتا ہے میں مزارش کروں گا سیسر اینی سے کہ دعا کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ پائیں قدوس قدوس زندہ خداوند خدا تیرے شکر گزار ہیں تیری ساری نعمتوں کے لئے برکتوں کے لئے جو تُو ہمیں بن مانگے مہیا کرتا ہے آج کے اس وقت کے لئے کہ خداوند تُو نے ہم سب کو یہ وقت بکشا کہ ہم تیرے کلام کی باتوں کو سیکھیں اور خداوند خدا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں اے پیرے خداوند ہم تُو سے خاص تیرے روح کا مسا چاہتے ہیں اور ہم تُو سے ریکویسٹ کرتے ہیں خداوند خدا کہ جو باتیں ہم آج سیکھیں عمل کا باعث بنیں تاکہ ہم حقیقی میں حقیقت میں اس خزانے کو پا سکیں جس کا خداوند پیغام آج تُو ہمیں دینے کو ہے مانگتے ہیں تیری پیارے بیٹے اپنے خداوند یسو مسیح کے نام سے آمین آسمان پر ایک حقیقی خزانہ ہے جو ہمارے خداوند یسو مسیح کے پاس ہے اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ یسو مسیح نے اپنی زبان موارکہ سے بتایا جو ابھی ہم نے پڑا ہے مجھے سیکھیں گے اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر عظم نیر صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سیکھائیں کہ آسمان پر خزانہ کیا ہے اور کس طرح محاصل کر سکتے ہیں جی پاڑی صاحب شکریہ پاسٹر صاحب میں سب سے پہلے خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے یہ خوبصورت موقع بخشا کہ ہم یہاں پر کٹے ہو سکیں اور خداوند کے کلام کی باتیں کر سکیں میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب آپ کا خوشانہ ٹی وی کا اور حاصل پر خوشانہ ٹی وی کے ڈریکٹر دیویڈ دین صاحب کا جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا احتمام کیا ہے آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے مطیقی انجیل اس کا سونوں باب انیسویں آئے سے لے کر اکیسویں آئے تک اس حصے پر جب ہم غار کرتے ہیں تو اس حصے میں ہمارے خداوند کی بعض انقلابی تعلیمات جو ہیں وہ درج ہیں یہ ایسی تعلیمات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اقاد جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے باب کے جب ہم اس باب پر غور کرتے ہیں تو باب کی جو بقیہ حصہ ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ کس طور سے ہم اپنے مستقبل کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں مستقم کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم دنیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان ہمیں یہی مشورہ اور نصیت کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا مستقبل جو ہے اس کو محفوظ بنا سکتا ہے اور حاصل طور پر مالی لحاظ سے لیکن خدا کا کلام جو حوالہ ہمارے سامنے پڑا گیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے بلکل برعکس ہے جب ہم انیسویں آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چوڑ نقب لگاتے اور چوراتے ہیں مسکورہ آیات میں یسو مسیح ہمارے مال سے متعلق بات نہیں کر رہا ہے بہت دفعہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جب ہم مال و دولت کی بات کرتے ہیں مال کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف دولت کی طرف اشارہ ہے لیکن یہاں پر یسو مسیح ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہا ہے ان تمام چیزوں کی اگاہی دے رہا ہے جن کو انسان اپنی زندگی میں زیادہ قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یسو مسیح ان تمام چیزوں کی طرف کلیسیہ کی دیان لگانا چاہتا ہے مطلب اگر ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں تو بعض اوقات جب ہم چھوٹے ہوتے تو تعلیم کی طرف ہمارا توجہ ہماری زیادہ ہوتی ہے مستقبل کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے اپنے بچوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اپنے کیرئر کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے یہ غلط چیز نہیں ہے لیکن چونکہ جب ہم دیکھتے ہے کہ مسیحی زندگی ہے وہ ایک زندگی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم مسیحیت کی طرف مسیح کی تعلیم کی توجہ نہیں دیتے اس ہزانے کی توجہ نہیں دیتے جو ہزانہ مسیح یسو نے ہمارے لئے رکھا ہے تو میں سمجھوں گا کہ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ میں یسو مصیح نے ایک بار یہ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں انہیں جمع نہ کرو ان سے پیار نہ کرو اور ان پر اپنی امید نہ رکھیں امید نہ رکھیں مطلب ان تمام چیزوں سے خدا ان یسو سی یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ہماری امید ہونی چاہیے تو وہ صرف زندہ خدا کے بیٹے کی طرف ہونی چاہیے ہمیں ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم آسمان پر اپنا خزانہ جمع کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم آسمان کی بادشاہی کو حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دنیاوی تو جیسا کہ لوگوں کے دوائیہ دم ختم ہو جاتا ہے مطالعہ ختم ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یسم سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف انہی چیزوں کے اندر رہیں گے آپ کا دیان صرف انہی چیزوں کی طرف ہوگا مال و دولت اکٹھا کرنے کیلئے تو پھر آپ اس ہزانی کی طرف اس ہزانہ جو خدا یسم سینے آپ کے لئے رکھا ہے اس کو آپ حاصل نہیں کر سکیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ وقتی چیزیں ہیں انسان جو ہے جوانی وہ بھی وقتی چیز ہے انسان جوانی سے بڑھاپے میں چلا جاتا جوانی چلی سمسی کی طرف سے ملتی ہے وہ ہمیشہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ قائم رہتی ہے اور وہ مال جو ہم وہاں پر جمع کریں گے اس کو نہ تو کیڑا خراب کرے گا نہ زنگ خراب کرے گا دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہم نے ایسی باتیں گھر میں رہتے ہوئے بھی سنی ہے کہ فلانی چیز کو کیڑا کھا گیا ہے یا زنگ نے خراب کر دیا ہمیں چیزوں سے جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ دنیاوی طور پر اگر آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی تگدوں میں رہیں گے تو ان کا اند یہی ہے کہ یہ خراب ہو جائیں گی شکریہ پاسٹر صاحب خدا آپ کو بہت سری برکت دیں اچھے طریقے سے آپ نے اس آیت مقصہ کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور ناظرین کی توجہ آسمانی خزانے کے طرف مبصول کی ہے خدا آپ کو بہت سری برکت دیں تو ناظرین خدا کے خدام یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ دولت یہ روپے پیسہ بزاتے گناہ نہیں ہے لیکن کبھی کبار یہ چیزیں بت بن جاتی ہیں اور خدا سے توجہ ہٹانے کا سبب بھی بن جاتی ہیں اور یہ ایک سبب تھا کہ اسم سی کے پیچھے آنے والے ایک شخص نے آسمانی زندگی کی خواہش ظاہر کی ہمیش زندگی کی خواہش پہ لگی رہتی تھی تو کبھی کبھی یہ چیزیں خدا اور ہمارے دن میں ایک دیوار بن جاتی ہیں ان دیواروں کو ہٹانا بہت ضروری ہے اور آسمانی خزانہ جو اسم سی پیش کرتا ہے اس سرف دیکھنا ضروری ہے مجید ہم سیکھیں گے اور میں گزارش کروں گا سیسر اینی اشر صورتی سے بیان کرتی ہیں آسمانی زندگی کو آسمانی خزانوں کو اور زمینی خزانوں کو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ جب ہم دنوی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ ہماری خواہشات بڑھتی جلتی ہیں اور یہ ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں کیونکہ جب ہم مال و دولت کے لئے بھاگتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف ہماری دولت کو بڑھانے پر ہم خدا کو بھول جاتے ہیں ہم اس کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں اور اس کی ایک زندہ مثال دیکھ لیں کہ جب پچھلے سال سلاب آیا تھا پاکستان میں پاکستان کے بہت سارے ایئرز میں چلا پایا تھا تو پلک چھپکتے ہی لوگ کیسے بے گھر ہو گئے دنیا بر میں جہاں قدرتی آف آتی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر زلزلہ آتا ہے تو آپ مال و دولت آپ کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے تو ہم کس مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس سیکنڈ میں جس کو بنانے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں تو یہی ہمارے سامنے زندہ مثال ہے جس کو کیڑے نہیں لگ جانا ہے جس کو خدا کی طرف سے جب کوئی آفت آئے گی وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں تو کیوں نہ ہم اس حقیقی خزانے کی طرف جائیں جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہم اس کے حکموں پر عمل کریں بدی سے باز رہیں اور جو جو کام خدا نے خدا جیسو مسیح نے ہمیں کہا ہے جب ہم ان پہ عمل کرتے ہیں تو دیکھیں خزانہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے جیسے ہم دنوی زندگی میں پیسے جمع کرتے ہیں گاڑی لیتے ہیں یا گھر بناتے ہیں تو جب ہم یہ زندہ کلام کی باتوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ کچھ سٹیپس ہیں جب ہم ان باتوں پہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہم وہی خزانے میں اہستہ اہستہ اپنا حصہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو جیسے ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے بینک بیلنس جہاں تک ملزاتی طور پر سمجھتے ہم آسما پہ دیکھیں کوئی ان ہماری کرنسی کی کوئی ویلیو تو نہیں ہے آسما پہ کوئی اس طرح چیز جو سٹور ہوں گی تو ہمارے ایمال ہی ہیں جو میں آسما پر حقیقی خوشی جو عطا کرتے ہیں تو ہمارے عمال جیسے ہم اچھی عادتوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں یہی بڑھتے بڑھتے ہمارے خزانوں کے زخائر کو بڑھاتے جائیں ہیں کیونکہ جب ہماری نگاہیں ہمارا دل یہ سمسی پر ہوگا تو کوئی چور اس کو نہیں چرا سکتا کوئی چور اس کو نہیں چرائے گا اور نہ ہی اس کو کوئی کیڑا کھائے گا شکریہ سے سوڑے وقت میں حیط قیمتی اور خوبصورت عرمدہ باتیں ہمارے امارت ہوں انہوں نے ضرور برکت پائی ہے خود ہم آپ کو بہت برکت دے تو ناظرین خدا کی خادمہ نے بالتفصیل ہمیں یہ بات بتائی کہ کس طرح ہمارے چھوٹ چھوٹے ایمال جو ہم یہ سمسی کی کرتے ہیں نجات پانے نجات پانے کے بعد جو ہم اچھے ایمال سر انجام دیتے ہیں روز مرہ زندگی میں ہم سب دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ہر روز قدرتی افات آتی ہیں اگر قدرتی افات نہیں آتے تو میڈیا یہ باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا بیش مار حقائق ہمارے سامنے منکشف کرتا مالی خزانے اور مالی چیزوں کی تو خدا کی خادمہ بتا رہی تھی کہ میں خدا ان کے آسمان پر اپنا مال جمع کرنا چاہیے تو دار خدا بڑے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے آسمان پر ہمیں اپنا مال جمع کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ زمین پر کوئی ایسا بینک نہیں کوئی ایسی کمپنی نہیں جا ہم جائیں اور کہیں بھی میرا خزانہ جمع کر لو آسمان پر چلا جائے گا حقیقتا ہماری توجہ ہمارا دیان ہماری وہ ساری کاوشیں جو انجیل پھیلانے میں صرف ہوتی ہیں وہی آسمان پر خزانہ جمع کرنا ہے مزید سیکھے گا برکت پائیے گا کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد